دل چھین کے جاتے ہو کدھر بھول نہ جانا ہندی سنما کا ایک ایسا ابھی نہیں تھا جسے پوچھتا تھا بھارت مہاتمہ گاندھی نے اپنے جیبن میں صرف ایک ہی فلم دیکھی تھی اور سیوگ وش وفل اسی ابھی نیتہ کی تھی یہ ابھی نیتہ جب پردے پر اُترتے تھے تو لوگ ان کی وندنہ کرنے لگتے تھے اس ابھی نیتہ کے نام کے قارن لوگ انہیں مسلم سمجھتے تھے پھر بھی لوگ ان کی تصویروں کو اپنے پوجہ گھر میں سجاتے ہوئے بلکل نہیں اچھکے چاہتے تھے ہندی سنما کے پردے پر اس ابھی نیتہ نے بھگوان رام کا کردار جتنی بار نبایا تھا وہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے دوستو ریل لائف اور ریل لائف میں ہمیشہ انتر پایا گیا ہے اس کی ایک سب سے بڑی مسا اس ابھی نیتہ کے جیون سے ملتی ہے روپہ لے بردے پر مریادہ پرشتن کی بھومی کا نبھانے والے اس ابھی نیتہ نے واسٹوک جیون میں اپنی مریادہ سے اس قدر چکے کہ ان کی نازائز بطنی اور اولادے بھی تھی جس کا پتہ دنیا کو ان کی موت کے ورشوں بعد چلا جیہا دوستو میں بات کر رہا ہوں ہندیر سنما کے اس ابھی نیتہ کی جسے پوجتا تھا بھارت اور وہ ابھی نیتہ تھے پریم عدیم تو بنے رہیے ہمارے ساتھ آج کے اس دلچسپ ویڈیو میں نمسکر دوستو میں ہوں ویجے پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں کولڈین مومنٹس ویجے پانڈے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چالیس اور پچاس کے دشک کے سب سے چرچت کلاکار تھے پریم عدیب صاحب ہندے سنما کے سلور سکرین پر بھاروان شریرام کے رول میں اپنی زوردار اپستتی دلز کرانے والے پریم عدیب صاحب کا جن دس اگست انیس سو سولہ کو اتر پردیش کے سلطان پر میں کشمیری مول کے ایک پریوار میں ہوا تھا ان کا پریوار کشمیری برامر تھا ان کے دادا دیوی پرسات دھر کو سلطان پر کے نواب واجد علی شاہ نے عدیب کی اپادی دی تھی عدیب یعنی پدھیمان ان کے پتا کا نام رام پرسات دھر تھا اور پریم عدیب صاحب کا واسطوک نام شیو پرسات دھر تھا بچپن میں شیو پرسات دھر نے ایک موک فلم دیکھی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی فلموں میں کام کریں گے اپنا سپنا لیے انہوں نے اپنی سکولی شکشہ کو پوری کی اور کالیج کی پڑھائی پیچ میں ہی چھوڑ کر انہوں نے سال 1934 میں گھر والوں کو بینہ بتائے کلکتہ آ گئے دوستو ان دنوں بھارت میں کلکتہ مقبئی اور لاہور بہی فلمیں بنا کرتی تھی جب کلکتہ میں شیو پرسات دھر کو کام نہیں ملا تو اپنی قسمت آجمانی وہ اگلے کین پر یعنی لاہور پہنچ گئے لیکن شیو پرسات دھر کو وہاں بھی نیراشہ ہی ہاتھ لگی لیکن شیو پرسات دھر نے حکمت نہیں ہل انہوں نے اپنی قسمت آجمانی کے لیے اپنا رکھ لاہور سے پوپئی کی طرف کر لیا سال 1936 کے فلم رومانٹک انڈیا میں شیو پرسات دھر نے پریم عدیب کے نام سے ہندی سرما کے سلویر سکرین پر پہلی بار آبینے کیا فلم میں نور جہانس نہیں لطا اور شیام سندت جیسے آبینیتہ تھے اور دوستو اسی فلم سے شیو پرسات نے اپنا نام بدل کر پریم رکھ لیا اور سر نے عدیب رکھ لیا اور اس طرح ہندی سنما کے سلویر سکرین پر ایک آبینیتہ کا چند ہوا جس کا نام پریم عدیب ہوا اس کے بعد پریم عدیب صاحب نے کئی فلموں میں چھوٹی موٹی بھومی گائیں کی جن میں سال 1936 کی فلم بھولے بھالے 1937 کی فلم خان بہادر اور سال 1938 کی فلم تلاک پرمک تھی پریم عدیب صاحب کی مکہ عدیب کے دور پر انہوں نے پہلی بار سال 1938 کی فلم نرالہ ہندوستان میں کام کیا تھا انہوں نے گھونگھٹ والے بھولے بھالے اور سادھنا جیسی فلموں کے ذریعے ہندی فلم انڈسٹری میں اپنی پہچاند بنانی شروع کر دی تھی عبینیتہ پریم عدیب کے لیے سال 1940 بہت ہی بھاکشالی ثابت ہوا چالیس کے دشک کے شروعات میں عبینیتہ پریم عدیب نے پرکاش پکچر کے ساتھ چار سو روپے ماسک فتم سے چڑ گئے عبینیتہ پریم عدیب نے سال 1940 میں فلم سو بھاگ کیا 1941 میں درشن اور سال 1942 میں سٹیشن ماسٹر نے اپنے کیا فلم سٹیشن ماسٹر میں انہوں نے پلی بیک سنگنگ بھی کیا تھا دوستو سال 1942 میں ہی پرکاش پکچر کی ایک ایسی فلم آئی جس نے عبینیتہ پریم عدیب کی قسمت ہی پلٹ کر رکھ دی اس فلم کے نردشت تھے وجہ بھڑ اور اس فلم کا نام تھا بھارت ملا رامائن اور رام چریت مانس جیسے دھرم گرندھوں پر آدھارت اس فلم میں عبینیتہ پریم عدیب نے بھگوان رام کی بھومی کا نبھائی تھی دوستو یہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ رہی پریم گھر گھر میں مشہور ہو گئے اس فلم کی سفلتہ سے اُتصاہیت ہو کر اگلی سال یعنی 1943 میں وجہ بھٹ صاحب نے والمی کی روائن پر آدھاری ایک اور فلم بنائی جس کا نام تھا رام راج جیہ فلم رام راج جیہ نے تو سفلتہ کے سارے گرتیمان توڑ دی کہتے ہیں لوگ دور دور سے سنما گھروں میں فلم دیکھنے پہنچتے تھے اور جب عبینیتہ پریم عدیب پردے پر نظر آتے تھے تو درشت کھڑے ہو کر ان کی ارجنک کرنے لگتے تھے کیونکہ وہ بھگوان رام کا روپ دھارن کیے ہوئے تھے دوستو اسی فلم سے جڑا ایک بڑا ہی مہتوپون قصہ ہے ایک بار جب مہاتمہ گاندی بمبئی کے دوری پر تھے تو نردشک وجہ بھٹ نے فلم رام راج جت دیکھنے کے لیے مہاتمہ گاندی کو آمنترت کیا کہتے ہیں وجہ بھٹ کے ساتھ پریم عدیب صاحب کی پتنی گاندھی جی کو بھی انوائٹ کرنے گئی تھی ابھی نیتہ پریم عدیب صاحب کی پتنی نے گاندھی جی کو بہت ہی زور دے کر کہا تھا کہ آپ ہمارا آگرہ سوکار کریں مہاتمہ گاندھی نے ابھی نیتہ پریم عدیب کی پتنی کا آگرہ سوکار کرتے ہوئے فلم دیکھنے کا صرف دس منٹ کا سمیہ دیا مہاتمہ گاندھی نے کبھی فلم بھی دیکھی تھی رام راج وہ پہلی اور آخری فلم تھی جسے مہاتمہ گاندھی نے دیکھی تھی جب مہاتمہ گاندھی نے فلم رام راج دیکھنا شروع کیا اور دس منٹ پیت گئے تو مہاتمہ گاندھی کی سہائکہ نے انہیں اگلی کارکرم کی یاد دلائی لیکن مہاتمہ گاندھی فلم دیکھتے رہے مہاتمہ گاندھی نے پوری فلم من سے دیکھی اور ابھی نیتہ پریم عدیب کے ابھی نائی کی تاریخ کی دراصل ابھی نیتہ پریم عدیب کی شادی کشمیری برہمان پریبار کی کریشنا کار اور پردیما سے ہوئی تھی جو تاتکالین پتھال منتری جوہ اللہ لہروں کی سرحج کائلاش ناد کار کی پتنی شیلہ کار کی سنگی بہن تھی شیلہ کار خود بھی کانگریس کی ایک سکریہ سدسے تھی اور کئی مہاتمہ پون پدوں پر رہ چکی تھی سوہتندرتہ پرابتی کے بعد وہ کئی بار سانسد بھی جنی گئیں اور گیندری منتری اور راجی پال تک بنی ابھی نیتہ پریم عدیب کی پتنی پرتیما نے مہاتمہ گاندھی کو سنما ہال تک لانے کیلئے اپنی بہن شیلہ کار اور جواہر لال مہروں تک سے سفارشیں لگوائیں تھی اور یہ سفارش کام بھی آئی ابھی نیتہ پریم عدیب اور ان کی فلم مہاتمہ گاندھی کے کارت اتحاس کے پننوں میں درز ہو گئی اس کے بعد تو ابھی نیتہ پریم عدیب کو دھارمیک اتحاسک پریشٹ بھومی پر بنی کئی فلموں میں ابھی نیتہ کرنے کا اوسر میرا جن میں سن 1945 میں ریلیز فلم آمرپالی اور وکرمات دتی 1946 میں بنی فلم سبترا اور 1947 میں ریلیز فلم ویرانگنا 1948 میں پریم عدیب صاحب کی ایک اور فلم آئی فلم کا نام تھا رامپان دوستو ابھی نیتہ سے نیتہ بنے عرم گوویل صاحب کو رامائن دھارواہک میں کام کرنے پر جو لوگ پریتہ پچھلے کچھ دشکوں میں ملے اس سے کہیں زیادہ شردہ اور لوگ پریتہ ابھی نیتہ پریم عدیب صاحب کو ملے ابھی نیتہ پریم عدیب میں لوگ بھگوان رام کی چھوی دیکھتے تھے رام کے ویش میں ان کی فوٹو والے کلیٹر بھی چھپتے تھے کلینڈر کے علاوہ رام کے ویش میں ان کی فوٹو بھی خوب بھی گئے اس سمیں لگ بھگ ہر ہندو گھروں میں ان کے فوٹو بل ہی جاتے تھے یہاں تک کی لوگ ان کی پرتیمہ کے سامنے پوجہ باٹھ کیا کرتے تھے دوستو ابھی نیتہ پریم عدیب کی دھارمک اور ساماجک فلموں میں زیادہ تر ان کی ہیروین شوہنا سمرت ہی ہوتی تھے ابھی نیتہ پریم عدیب کو سب دھارمک فلموں کے لیے ہی نہیں جانا جاتا تھا انہوں نے رومانٹک اور ساماجک فلموں میں بھی شاندہ رادہ کاری کی 1948 کی ان کی فلم ایکٹریس ملاقا اور انوکھی عدہ میں ان کے کردار بلکل الگ الگ شیٹس کرے ابھی نیتہ پریم عدیب پریم عدیب پروڈکشن کے نام سے ایک فلم کمپنی بھی بنائی تھی جس کے بینر تلے سال 1947 میں فلم دہاتی اور سال 1949 میں فلم برام بیوہ کا نرمان کیا تھا لیکن درباگی وش یہ دونوں ہی فلمیں فلاپ ہو گئیں اور ابھی نیتہ پریم عدیب دوبارہ ابنے کے دنیا میں واپس آ گئے پچاس کی دشت میں ابھی نیتہ پریم عدیب نے قریب دو درزن فلموں میں ادھکاری کی جن میں سال 1951 کی فلم لاؤکوش سال 1952 کی فلم اورت بج اور راجہ حریشن اور سال 1954 کی فلم ہنمان جن پرمک تھی سال 1955 میں ابھی نیتہ پریم عدیب نے نرشت جگدیش گودم کے فلم شہیدِ آجم میں بھگت سنگھ کی بھونی کا نبھائی تھی اور دوستو اس فلم کا دانہ سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے بہت ہی لوگ پریہ ہوا تھا سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے جو بعد میں کئی فلموں میں آیا ابھی نیتہ پریم عدیب نے سال 1955 اور 1956 میں آٹھ فلمیں کی اور 1957 میں چھے فلموں میں ابھی نے کیا جبکہ سال 1958 میں ان کی تین فلمیں آئیں ان میں 1955 کی فلم گنگا مہیا اور بھگوٹی مہیمہ اور سال 1956 کی فلم دلی دربار اور رام نوپی سال 1957 کی فلم گریشن سوداما آدھی روٹی نیل مڑی اور سال 1958 کی فلم کوپی چند اور رام بھک بیبیشن پرمکت تھی دوستو ابھی نیتہ پریم عدیب کا فلموں میں کام کرنا اچانک کم ہو گیا ہوا یوں کی ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک درگھٹنا میں ابھی نیتہ پریم عدیب کی کیڈنی چھتی گرست ہو گئی اور انہیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت رہنے رکھی اور اس لیے ان کا فلموں میں آگنے بہت کم ہو گیا 25 دسمبر 1969 کی شام ابھی نیتہ پریم عدیب جب موپی کے ورلی میں پرتیمہ جی کی بڑی بہن کے چند دن کے پارٹی میں تھے تو اچانک ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا اور برین ہیمریز سے اسی وقت ان کا ندھر ہو گیا ابھی نیتہ پریم عدیب کی عمر اس وقت لگ بھگ بیالیس سال کی تھی ان کی آخری دو فلم بھکت راج اور انگلی مال ان کے ندھن کے بعد سال 1960 میں پترشت ہوئے تھی ابھی نیتہ پریم عدیب کی پتنی پرتیمہ عدیب نے چھپن سال اپنے پتی کی یادوں کے سہارے گزار دیئے اور 29 دسمبر سال 2016 کو ابھی نیتہ پریم عدیب کی پتنی بھی اس دنیا کو الویدہ کہ گئے انہوں نے ایک بیٹی کو بھی گود لیا تھا جو فلموں سے نہیں جڑی لیکن ان کے بھائی کے پوتر چیتنے عدیب ٹی وی جگت میں ایک جانا مانا نام ہے اور ان کی وراسط کو آگے بڑھا رہے دوستو پریم عدیب صاحب کی کہانی ان کے مرتیو کے بعد خط نہیں ہوتی بلکہ ان کے مرتیو کے بعد ان کے زندگی کا ایک اور سچ باہر آیا ابھی نیتہ پریم عدیب کے زندگی کا کالا سچ اپنے زمانے کی مشہور آدھاکارہ اندو رانی کے روپ میں آیا جن کا واسپک نام عشرت جہاں تھا پریم عدیب کو فلموں میں انٹری دلانے میں بہت خاصی مدد کی بھی دونوں ساتھ ساتھ فلمی پردے پر بھی دکھے تھے اور دونوں میں پیار ہو گیا تھا دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا لیکن ان دونوں کے شادی کے پیچ ان دونوں کے دھرم ایک دوسرے کے آڑے آ گئے تھی ابھی نیتہ پریم عدیب اپنی ماں کے زندگی کے آگے جھوک گئے اور دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے آٹھ جنوری 1938 کو ممبئی کے ایک سپتال میں اندو رانی نے پریم عدیب کے بیٹے کو جنگ دیا کہتے ہیں جب ہسپیٹل کے کارزات پر ہستاکشر کرنے کے لیے پریم عدیب آئے تو ابھی نیتری اندو رانی نے ابھی نیتہ پریم عدیب کو یہ کہا کر واپس لوٹا دیا کہ اندو رانی عرف عشرت جہاں اب اپنے دم پر ہی زندگی گزار سکتی ہے ابھی نیتہ پریم عدیب وہاں سے واپس آگئے اندو رانی نے اپنے بیٹی کا نام رکھا سلیم بعد میں اندو رانی اندو رانی موہن پکچرز این اسٹوڈیوز سے جڑ گئے کمپنی کے مالک موہن لال شاہ کے بھتیجے رمنک لال شاہ کے قریب آگئے سال 1947 میں دونوں نے شادی کر دی اور اس طرح اندو رانی پوری طرح سے موہن سٹوڈیوز کے ہی ہو کر رہ گئے ابھی نیتری اندو رانی نے 1938 سے 1942 کے بیچ اس کمپنی سے 13 فلموں میں ابھی نیتہ کیا رمنک لال شاہ نے اندو رانی اور ابھی نیتہ پریم عدیب کے بیٹے کو اپنا لیا اور انہیں اپنا سرنین دیا ایک سگے پتا کی طرح ان کا بالن پوشن کیا حالانکہ رمنک لال کی شادی کے بعد اندو رانی نے اور پانچ بچے کو جن دیا لیکن ابھی نیتہ پریم عدیب کے بیٹے سلیم کی شکشہ میں کوئی کمی نہیں ہونے دی جس کا پرمان یہ ملتا ہے کہ اندو رانی کے بیٹے سلیم کو سال 1968 میں ٹی وی براڈکاسٹ انجیرنگ کی پڑھائی کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا سلیم شاہ نے امریکہ میں ایم بی اے کیا ایک بڑے بینک اور فائنانس کمپنی میں نوکری کرنے کے بعد اپنا کاروبار بھی کیا پریم عدیب اور اندو رانی کے بیٹے سلیم شاہ امریکہ کے سینٹیاغو میں اپنے فرانسسی اول کی پتنی دو بیٹوں اور بہووں کے ساتھ رہتے ہیں سلیم شاہ مانتے ہیں کہ رمنک لال شاہ نے انہیں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں محسوس ہونے تھی لیکن اس بات کی کسک سارے زندگی ان کے من میں ہی رہی کہ ان کے سکی پتا عبینیتہ پریم عدیب صاحب نے انہیں چھوڑ دیا دوستو یہ تھی عبینیتہ پریم عدیب کے زندگی کی ریال لائف اور لیل لائف کی سچی کہانی دوستو ہمارے یہ ویڈیو آپ کو ایسا لگا ہمیں کومنٹ باکس سے ضرور بتائیے گا اگر آپ اسی ویڈیو کے مادہم سے ہمارے چینل سے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ اپنی رائے یا فرمائشیں ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئیڈی ہے golden moments with vijabandhi at the rate of gmail.com آپ اپنے اس دوست اور ہوسٹ vijabandhi کو دیجئے ویڈا اگرے ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کسی نایاب فنکاج کے نایاب جس سے کھولے کر تب تک کے لیے نمسکار دھنیباد شکریہ